اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و به نستعین و هو المعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع غنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ قیبین الطافرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الرشید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حسبتم ان تدخل الجنہ و لما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم و یعلم الصابرین سورہ اللہ علیہ العظیم سامین محترم پرآن کریم کے سورہ آل عمران کی ایک سو بیالیسویں آیہ کریمہ کہ جس میں جہاد اور صبر کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر داخل ہونا ہے تو شرائط یہ ہیں کہ تمہیں جہاد کرنا ہوگا اور صبر کرنا ہوگا عیسائی کریمہ کے زمن میں فکر و بحث کا یہ چھٹا مرحلہ ہے معنوان مارک روح و بدن جو باتیں اب تک آپ کی خدمت میں آئیں ان میں میں نے یہی کوشش کی کہ یہ پیغام قرآن کریم کا اور عیمہ حدا کا آپ تک مہنچایا جائے کہ اس مارک زندگی میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ خود ہمارا اپنا جسم ہے کہ جہاں پر ایک جنگ جاری ہے ایک مارک روح و بدن مسلسل چل رہا ہے جس میں ہم سے تقاضہ اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو مغلوب کر کے اپنی انسانی خوبیوں کو اور اپنی روح کو غلبہ حاصل کرائیں تاکہ اس مارک روح و بدن کے فاتح پر آ پائیں اور میں نے ارز کیا تھا وہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں یہ خیال رہے کہ اللہ تعالی نے یہ ساری کائنات میرے ہی لیے بنائی ہے مگر مجھے اس کائنات کے لیے نہیں بنایا یہ جو کچھ ہے مومن اللہ تک پہنچتے ہوئے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں علج نہیں جاتا بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے لیے ہیں اور میں اللہ کے لیے ہوں اور اگر واقعی وہ یہ سمجھ لے کہ یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جتنی بھی دوسری مخلوقات ہیں وہ سب جھکیں گی میرے آگے اگر میں اللہ کے آگے جھک جاؤں اگر میں واقعی اللہ کا ہو جاؤں تو یہ سب چیزیں میری اطاعت پر مجبور ہو جائیں گی میری اطاعت کریں گی اگر بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر درخت اس کے اشارے پر کلمہ پڑھے گا سنگریزے اس کے ہاتھوں پر آ کر بولنے لگیں گے سورج اس کے اشارے سے پلٹ آئے گا چاندو ٹکڑے ہوگا ستارہ اس کے در پر اتر آئے گا یہ سب ہوگا مگر ہوگا اسی وقت کہ جب اپنے مقصد حیات کو واضح رکھ کر انسان ایک شعوری زندگی گزارے شعوری زندگی یعنی ایک ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی ہو اصراف سے پاک زندگی قرز سے پاک زندگی بیماری سے پاک زندگی خود غرضی سے پاک زندگی بغض و حسد سے پاک زندگی حرام غزہ سے پاک زندگی دکھاوے سے پاک زندگی فرد کی زندگی پاکیزہ ہو پھر قوم کی زندگی پاکیزہ ہو فرد کی زندگی میں ہر لمحہ یہ خیال ہو کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم مرضی معبود کے مطابق ہے یا نہیں ہے جب اپنا مقصود اللہ کو بنا لے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی یہ حوالہ کہ قرآن کریم نے اصول دیا زعف الطالب والمطلوب کہ انسان کا مطلوب جتنا بلند ہو طالب بھی اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے انسان کا آئیڈیل اگر پست ہوگا تو اس کی زندگی بھی پست ہو جائے گی اس کا آدرش اگر بلند ہوگا تو اس کی زندگی بھی بلندیوں کی طرف اٹھتی چلی جائے گی وہ بھی پستی سے کمال کی طرف بلند ہوتا چلا جائے گا اور ان میں جو کمال مطلق ہے جو کمال مطلق ہے وہ ذات پروردگار ہے absolute being ذات خداوندی ہے لہذا جب اس کو اپنا مقصود بنا کے بندہ اپنے آپ کو اٹھانے لگتا ہے تو اب وہ اس منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ حدیث قدسی جس میں خود اللہ تعالی نے بندے کو بتایا کہ اگر تو مجھے اپنا مطلوب بنا لے تو کیا ہوگا کس انداز سے ذرا اس کو اپنے صحیفہ دل پہ لکھ لیں نقش کر لیں اس حدیث قدسی کو جب بندہ میری طرف آتا ہے تو مرحل سفر کے کیا ہوتے ہیں جو مجھے طلب کرتا ہے جو میری طلب رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے جو میری طلب رکھتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے جو معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے جسے میری محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس محبت کے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے کمال عشق کی منزل تک پہنچ جاتا ہے جو منزل کمال عشق تک آ جاتا ہے پھر میں بھی اس سے عشق کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے عشق کرنے لگتا ہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں یہ عجیب مرحلہ ہے اس مرحلے پر خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ میری تلاش میں نکلا مرحلے اس نے تیہ کیے مرحلے تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھا تلاش معارفت تک پہنچایا معارفت نے محبت تک پہنچایا محبت نے عشق تک پہنچایا عشق دو طرفہ ہوا کہ وہ مجھ سے عشق کر رہا تھا تو میں بھی اس سے عشق کرنے لگا اور جب میں نے اس سے عشق شروع کیا تو اسے قتل کر دیا کیا مطلب یعنی بندہ جب میری طرف ایسے بڑھا کہ میرے عشق میں مطلع ہو کر کمال عشق کی منزل پر آ گیا تو اب میں نے جواب میں عشق کا جواب عشق سے دیا اور جب یہ عشق دو طرفہ ہوا تو اب بندہ فنا فی اللہ کی منزل پر پہنچ گیا اب اس کی اپنی کوئی خواہشات نہیں رہی اب اس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا اس نے اپنی خواہشات کو قتل کر دیا اور ایک منزل وہ آئی کہ اس نے میری راہ میں بڑھتے بڑھتے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی پیش کر دیا یہ شہید ہو گیا میری راہ میں یعنی بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچا کہ اب کچھ بھی عزیز نہیں کیا اور اگر حقیقی عشق حاصل ہو جائے تو انسان کا واقعاً یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب عشق ہو جائے تو اب معشوق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے جب تو میرا معشوق ہے تو سب کچھ تیرا جان بھی تیری مال بھی تیرا اولاد بھی تیری میں بھی تیرا میرے خون کا ایک ایک قطرہ تیرا میری ایک ایک ساس تیری کہ جب اس منزل پر آتا ہے اور فنا فلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کا اپنا کچھ رہتا ہی نہیں تو اب اللہ تعالی سنیے کیا فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میری راہ میں قتل ہوتا ہے یا جب میرے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے تو اب اس کی دیت میرے ذمہ ہوتی ہے اس کا خون بہا میرے ذمہ ہوتا ہے اور جب اس کا خون بہا میرے ذمہ ہوتا ہے تو میں خود اس کا خون بہا بن جاتا ہوں میں خود اس کا ہو جاتا ہوں اب تک یہ ادھر دیکھ رہا تھا اب وہاں سے آواز آتی یہ بندے بتا تیری مرضی کیا ہے اس لیے کہ تُو اس منزل پر آ گیا کہ اب تُو وہاں پہنچ گیا کہ تیرا خون بہا ہم سلام کرتے ہیں السلام علیک یا سار اللہ و ابن سارے سلام ان ہستیوں پر دو ہستیوں کا ذکر کہ باپ بھی اور بیٹا بھی جن کا خون بہا اللہ کو لینا ہے اللہ کی راہ میں ایسے بڑھے کہ اب اس منزل پر پہنچ گئے کہ اب منتظر سے بندہ منتظر ہو گیا اب عبد سے عبدہو ہو گیا اب کمال کی اس منزل کے اوپر پہنچایا کہ اب اس کی طلب نے اسے وہاں پہنچا دیا کہ اب تک یہ ادھر دیکھ رہا تھا اب وہاں سے آواز آئی یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی لاربی کی راضیت مرضیہ ایک سلام آت پڑھیں ملکے محمد و آل محمد تو خون بہا میرے ذمہ یہ ہے فنا فی اللہ کی منزل تو اس طرف بڑھے اس کا پہلا مرحلہ میں نے ارز کیا کہ گناہوں سے پاک زندگی قرض سے پاک زندگی بیماریوں سے پاک زندگی آپ کہیں گے کہ بیماریوں سے پاک کیوں کہا بیماری کے انسان کے اپنے اختیار میں جی ہاں بہت سی بیماریاں ہیں جنہیں انسان خود لاتا ہے ان سے پاک بیماری تو ایک آزمائش ہے بیماری تو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے میں نے ابھی خود ہی ارز کیا تھا دو دن پہلے کی تقویر میں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ بخار یہ تین دن کی حرارت یہ تیرا بستر کے اوپر بخار کے عالم میں تڑپتے رہنا جس نے تجھے کمزور کر دیا مزمہل کر دیا جس نے تیری توانائی کو گھٹا دیا اصل میں یہ تیرا تپتے رہنا یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے لوہا بھٹی کے اندر تپا دیا جائے تو زنگ اتر جاتا ہے اسی طرح یہ تیرے قلب کا زنگ ہے جو دور ہو رہا ہے یہ قلب کا غلاف ہے جو ہٹ رہا ہے یہ قلب صاف و شفاف کیا جا رہا ہے روح کے لیے بلندی کا وسیلہ بن جاتی ہے بیماری لیکن وہ بیماری جو انسان خود لائے ہر ایک جانتا ہے کہ سموکنگ ہفت سے زیادہ ہوگی کیا نتیجہ ہوگا کیا یہ بیماری خود کی لائی ہوئی نہیں کتنے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں انسان زیادہ تر افراد وہ ہیں جو لیور کی ڈیزیز میں مبتلا ہیں جن کی آتے گل گئی ہیں کیوں کسرت شراب کی وجہ سے یہ بیماری خود کی لائی ہوئی ہے یا نہیں ہے ایٹس کا مرض دنیا میں پیدا ہوا انسان کا خود کو لائی ہوا ہے یا نہیں جب بھی قوانین فطرت کے مقابلے پر کھڑا ہوگا نتیجہ ہمیشہ یہی ہوگا کہ انسان کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا چنانچہ اللہ کی تلاش میں چلے مگر پہلا مرحلہ کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اپنی قیمت کو سمجھ لے کہ میں میری قیمت کیا ہے اور پھر خود کو زندگی کے حوالے نہ کر دے جو بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ نیگیٹیو فورسز ہیں جو ان کو ڈرائیو کر رہی ہیں نہیں زندگی کے ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے خود بیٹھنا ہے سٹیرنگ میرے ہاتھوں میں ہوگا میری زندگی میرے مطابق چلے گی اور میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلوں گا یہ زندگی دکھاوے سے پاک ہوگی نوے فیصد ہماری زندگی گزر جاتی ہے اس بات پر کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے میں نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی پرواہ چھوڑیے لوگ کیا کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کیا کہے گا معصومین کیا کہیں گے میرا روحانی وجود کیا کہے گا اصل مسئلہ یہی ہے میں حوالے دے دیا کرتا ہوں بچوں کے لئے درمیان میں یہ حوالے میرے لئے اہم نہیں ہیں اس لئے کہ ہمارے لئے تو معصومین کا فرمان اہم ہے قرآن کی آیات اہم ہیں اللہ کا پیغام لیکن چونکہ بچوں نے آج کل اپنا آئیڈیل انہی شخصیات کو بنا لیا ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ ان کی بات کہی ہوئی زیادہ سمجھ میں آتی ہے معصومین کے اقوال سے یا تو واقف نہیں ہیں اگر واقف بھی ہو جائیں تو ان کو چودہ سو برس پہلے کی بات سمجھ کر انسان ان پر کان نہیں درتا جبکہ وہی بات جو معصوم نے کہی ہے اگر وہی بات آج کا کوئی مغربی مفقر کہہ دے وہی بات آج کا کوئی سیلیبیٹی کہہ دے تو بڑی اس کو شہرت ملتی ہے اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے ووٹس ایپ کیا جا رہا ہے ارے دیکھئے کیا اچھی بات کہہ دی ارے احمق ذرا غور تو کر یہ تو ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا اگر ذرا پلٹ کے دیکھیں تو یہ بات کس کی نکلے گی امیر المؤمنین کی بات سلامات پڑھنے محمد و آل امام تو بچوں کے لیے ارز کر دیتا ہوں کہ بھائی جن کو تم آئیڈیل سمجھ رہے ہو جن کو تم بھی کام سمجھ رہے ہو جن کو تم نے بہت بلند کر لیا ان کو دیکھو اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو وہ ایک منزل پر جا کر اعتراف کرتے ہیں کہ واقعا انسان کی کامیابی صرف اسی وقت ہے کہ جب وہ اپنے سپریچول اسٹیٹس کو بلند کر لے یا وہ ایسا دھوکہ کھاتے ہیں ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے بہرحال یہ نام جو میں نے لیا آپ کے سامنے الیکزینڈر سولزینٹسن کا نائنٹیو سیونٹی میں اس کو لٹریچر کے لیے نوبل پرائز ملا ریشین ہسٹورین نوملسٹ یہ بیان کرتا ہے اپنے بارے میں کہ میں ایک مذہبی گھرانے میں پروان چڑھا میرے والد ایک مذہبی شخصیت تھے بہت عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت پر مجھے ہنسی آتی تھی کہ اتنی عبادت کرنا اور ایک ان کا جملہ تھا جو وہ اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹا اس دنیا کے اندر جو یہ فتنہ و فساد بپا ہے یہ جو کھیوس ہے پوری دنیا کے اندر یہ جانتے ہو کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ بندوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے بندوں نے اللہ سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھا ہے اپنی عرفان خودی کے مرحلے میں غفلت میں مبتلا ہو گیا ہے کہا مجھے ہنسی آتی تھی اس وقت ان کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آتی تھی کہ یہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں کہ بندوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے اپنے آپ کو بلا دیا اپنی روح کو فراموش کر دیا مارے کہے روح و بدن میں شکست کھا گئے اپنے جسم کے غلام بن کے رہ گئے ضرورتیں سب کب یہ ساری باتیں ان کے سن کے مجھے ہسی آتی تھی مگر وہی شخص کہتا ہے کہ آج جب میں نے سیکڑوں کتابیں لکھ لیں ہزاروں میں نے شرکت کر لی سیمینار میں اور مختلف قسم کے علمی نشستوں میں اور سیکڑوں ممالک کا میں نے سفر کر لیا تو اتنا سفر کرنے کے بعد اتنی تحقیق کرنے کے بعد اتنا لٹریچر لکھنے کے بعد اب میں اس منزل پر پہنچاؤں کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد کیوں ہے تو میرا جواب وہی ہوتا ہے جو بچمن میں میرے والد کا جواب تھا کہ یہ اس لیے ہے کہ بندوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے بدن کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں ہم اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں لہٰذا انسان جب بھی بیدار ہو جائے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کھویا کیا میں کس خسارے میں زندگی گزار رہا ہوں اور پھر وہ یہاں سے نکلتا ہے اب جب یہاں سے نکلتا ہے برائیوں کا اچھائیاں برائیوں اس کے اندر رکھ دی گئیں یہ شعوری تمیز ہے اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا انسان پہچانتا خوب ہے یہ اس کے اندر گویا انبیلٹ ہے یہ چیز اس کے انسٹنکٹ میں ہے کہ اسے یہ معلوم ہے سج بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے مدد کرنا اچھا ہے کسی کا حق مار لینا برا ہے ظلم کرنا بری بات ہے عدل و انصاف کرنا اچھا ہے یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے اس کے لیے نہ کسی آسمانی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی نمائند ہے خدا کی ضرورت ہے اتنی بات تو ایک عام انسان ان گویا آسمانی ہدایتوں کے بغیر بھی جانتا ہے مگر اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ جب اسے ضرورت ہوتی ہے حادی کی اتنا تو اس نے جان لیا اور جاننے کے بعد اگر اپنے آپ کو بلند کر لیا تھوڑا سا اٹھ بھی گیا تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عبادت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اب یہ شیطان کا خود بیان ہے کہ جب میں اسے سجدے کرنے سے روک نہیں پاتا عبادت کرنے سے روک نہیں پاتا تو اب اس کو اس کی عبادت کے نشے میں مبتلا کر لیتا ہوں عبادت کے غرور میں مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ بات جو میں پرسو کی تقریر میں بھی ارز کر رہا تھا کہ اب یہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے سیلف ایڈمائریشن خود پسندی بس اپنا ہی اور یہ کس کوئی ایک چیز نہیں ہے انسان یہ جو عجب میں مبتلا ہوتا ہے اس کے بھی بہت سے مرحلے ہیں آہستہ آہستہ شروع ہو کر ایک منزل وہ آتی ہے کہ بھولی جاتا ہے انسان ساری چیزوں کا کریڈٹ اپنے ہی آپ کو دے رہا ہے بزنس اس لیے اتنا آگے بڑھ گیا کہ میں نے اتنی عقل مندی دکھائی میں نے اتنے صحیح فیصلے کیے اس کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا علم مجھے اتنا اس لیے حاصل ہو گیا کہ میں نے محنت اتنی کی کہ اس کی وجہ سے اب میں اس منزل علم پر ہوں اب کسی کو نگاہ میں نہیں لارا خاطر میں نہیں لارا مستند ہے میرا فرمایا ہوا جو میں کہہ دوں وہی صحیح ہے تو کبھی انسان کو زہد کا تکبر ہوتا ہے کبھی علم کا تکبر ہوتا ہے کبھی معرفت کا تکبر ہوتا ہے کبھی اپنی شجاعت کا تکبر ہوتا ہے سخاوت کا تکبر ہوتا ہے حسب و نسب کا تکبر ہوتا ہے جمال کا تکبر ہوتا ہے مال کا تکبر ہوتا ہے عقل کا تکبر ہوتا ہے اور یہ تکبر یہ خود پسندی ان سارے مرحلوں میں گویا کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے بھئی اپنے آپ کو ذرا سا بلند کرنا شروع کیا تھا اور اس منزل میں آیا تھا تو اب یہاں دھوکہ کھا گیا اور یہ ہر لیول کے اوپر ہوتا ہے یہ خطرہ روحانی دنیا میں پہلا قدم ہو دوسرا قدم ہو آخری قدم ہو پہلے درجے پر پہنچا ہو چوتھے درجے پر پہنچا ہو حد یہ ہے کہ ایمان کے اگر سات آٹھ نو درجے تک پہنچ گیا تب بھی اس خطرے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تب بھی اس خطرے سے ہماری شیعت کے جو ارکان کہے جاتے ہیں پلرز جن کے اوپر شیعت کا دار و مدار ہے اہلِ بہت کے وہ چاہنے والے جن کے لیے کہا گیا کہ ان سے محبت کرنا بھی جزوِ ایمان ہے ان میں جنابِ سلمانِ فارسی ابوزرِ غفاری حزیفِ یمانی مقداد امار یہ شخصیت ہیں یہاں تک بھی مگر فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان اگر پہلے مرحلے میں ہے اگر ابھی اس نے شروحی کیا ہے آگے بڑھنا اور اس میں مبتلا ہو گیا وہ اس فریب میں تو اب وہ گرتا چلا جاتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا احساس بھی نہیں ہوتا ہاں اگر وہ درجات بلند کر چکا ہے تو اس کو احساس رہتا ہے جنابِ حزیفِ یمانی جیسی شخصیت جماعت کی نماز پڑھا رہے ہیں نماز مکمل ہوئی اپنا رخ مجمع کی طرف کیا صفوں کی طرف کیا اور کہا کہ اے لوگوں کل سے اپنے لیے کوئی اور امام جماعت تلاش کر لو کہا کہ حضور کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے کل سے کہا نہیں تم سے غلطی نہیں ہوئی کسی اور امام جماعت کو تلاش کر لو اس لیے کہ آج میرے ذہن میں یہ تصور گزرا یہ خیال آیا کہ میں تم سب سے بہتر نمازی ہوں میری نماز تم سب سے بہتر ہے اس خیال کا آنا گویا اب میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں پاتا کہ امام جماعت کی حیثیت سے یہاں حاضر ہو سکتا دیکھئے یہ اس منزل کے اوپر فائز ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا مرض کو وہ فوراں پتا چل گیا کہا رہے یہ کیا خیال گزرا ارے یہ کیا ہوا تو یہاں چونکہ معصومین نے ان کے شعور کو اس منزل کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ اب اگر ذرا سی کہیں غلطی بھی ہو جائے تو فوراں ٹھوکر لگتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہم جیسے لوگ گناہگار شاید پوری زندگی اسی میں مقتلہ رہے ہیں مجھ سے اچھا خطیب کون مجھ سے اچھا شاعر کون مجھ سے اچھا علم کون مجھ سے اچھا عبادت گزار کون مجھ سے بہتر زہد کرنے والا کون مجھ سے زیادہ خیرات و صدقہ دینے والا کون مجھ سے زیادہ حج کرنے والا کون اتنے میں نے حج کی ہے یہ سب چیزیں یہ آب ہی رہی ہیں انسان کے اندر اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ میں کس ڈائریکشن میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں یہ احساس پیدا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو حقیر کر لے جتنا اپنے آپ کو حقیر کرتا چلا جائے گا اتنا گویا بلند ہوتا چلا جائے گا پھر انسان پشتاتا ہے یہ میں نے کیا کیا غلطی ہو گئی مجھ سے کیسے اس چیز کا علاج کریں آج یہ نسخہ آپ کی خدمت میں حض کر رہا ہوں ذہن نشین کر لیجئے جو علماء نے بیان کیا یہ تکبر جب انسان کو پیدا ہو جائے یہ خیال آنے ہی نہ پائے اس کے لیے کیا کریں پہلی چیز جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو میری شہرت زیادہ ہو رہی ہے مجھے معاشرے میں عزت زیادہ مل رہی ہے میری عبادتوں کا ترچرچہ زیادہ ہو رہا ہے مجھے عبادتوں کی توفیق زیادہ مل رہی ہے فوراً ان ساری چیزوں کو منصوب کر دے اس ذات حقیقی کی طرف جس نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں اے معبود میں کس لائق تھا تو نے توفیق دی تو عبادت کی تو نے توفیق دی تو سخاوت کا جوہر پیدا ہوا تو نے میرے اللہ توفیق دی تو میں اس لائق بنا کہ اپنے برادران مومن کے کاما سکوں یہ ہے اس کا بہترین علاج کہ اپنی ہر خوبی کو منصوب کر دے اپنے رب کی طرف جو واقعاً اسی کی عطا کی ہوئی ہے اور ہر جگہ جہاں ٹھوکر لگے جہاں غلطی ہو جائے جو فیصلہ نقصان دے اس کو اپنی طرف منصوب کرے معبود عطا تو نے کیا تھا آگے بڑھ رہا تھا یہ خوبی اگر پیدا ہو جائے تو پھر اس دوسرے مرحلے میں مارے کئے روح و بدن میں انسان نے فتح حاصل کر لی بلند ہو گیا تھا عبادتوں کا آ کر اب عبادتیں ضائع نہ ہونے پائیں کس چیز کے اوپر تکبر ہے میں اپنے حسن پر تکبر کر رہا ہوں کیسا حسن چار دن کے بخار میں چہرہ مزمہل ہو جاتا ہے ایک ذرا پھوڑا پھنسی نکل آئے سارا حسن ختم ہو جاتا ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے خدا نہ خواستہ کرونا کا دور چل رہا ہے بڑے حسین ہیں لیکن پتا چل گیا کہ کرونا پوزیٹی ہوئے ہیں سارا حسن ختم اب جو بہت قریبی محبت کرنے والے وہ بھی ذرا سا بچ بچ کے چل رہے ہیں تو یہ خیال رہے کہ کس چیز کے اوپر جسم کے اوپر تکبر کونسا جسم جسے ایک دن کیلوں کی غزہ بن جانا ہے کونسا جسم جس کے جوڑ بند الہدہ ہو جانے ہے ہڈیاں گل جانی ہے کتنے کتنے نازک بدن جو اپنے اوپر مکھی اور مچھر کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتے تھے جائیے قبرستان میں جا کے دیکھیں آپ کو پتا چلے کس منزل کے اوپر ہے ایک ذرا تکیہ بدل جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی ایک ذرا بستر بدل جائے نیند نہیں آتی ہرے آج بستر بدل گیا رات بھر میں کرونٹے بدلتا رہا وہ جسے بستر بدلنے سے نیند نہیں آتی خاک کے بستر پلیٹا ہوا ہے اتنے ناز و نام میں پلنے والے جو یہ کہتے پھرتے دے کل تک ارے صاحب ہم کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے ہم نے اسے سارا دیا ہم نے یعنی جنہیں یہ یہ تکبر تھا یہ غلط خیال تھا کہ یہ دنیا ہم چلا رہے ہیں جائیے آج بھی اگر کسی کو یہ خیال ہے تو قبرستان میں جا کے دیکھئے کتنے ایسے لیٹے ہوئے ہیں یہاں جنہیں آپ ہی کی طرح کل یہ خیال تھا کہ یہ چلا رہے ہیں تو دنیا چل رہی ہے یہ قبرستان میں لیٹے ہیں دنیا پھر بھی چل رہی ہے یہ چلے گا ہے مگر دنیا پھر بھی چل رہی ہے انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کبھی کبھی ارے میں مر جاؤں گا میرے بعد اولاد کا کیا ہوگا میرے بعد بیوی بچوں کا کیا ہوگا کیا بیوی بچوں کو آپ غزہ دے رہے ہیں آپ روزی دے رہے ہیں ارے شکر کریں کہ آپ ایک وسیلہ بنے ہوئے ہیں لیکن آپ نہیں ہوں گے تب بھی یہی بات امیر المومنین علیہ السلام سلوات پڑھے محمد و آل محمد یہی بات مولا فرما رہے ہیں سفین سے واپس آتے ہوئے قبرستان کے مردوں کو خطاب کر کے کیا پوچھتے ہو ہماری دنیا کا حال اگر ہماری دنیا کا حال پوچھتے ہو تو سنو جو مکان تم نے بنائے تھے بڑی محنت کر کے اس مکان کو خالی کر کے تم قبروں میں چلے گئے وہ اس مکان میں دوسرے لوگ آباد ہیں جو مال تم نے کمایا تھا خون پسینہ ایک بہا کر خون پسینہ بہا کر اپنا حاصل کیا تھا تم چلے گئے خالی دامن کچھ نہیں لے کے گئے اس مال کے اوپر دوسرے عیش کر رہے ہیں کل تک جو تمہاری زوجہ تھی جس نے قسمیں کھائی تھی تم گئے وہ کسی اور کی زوجہ بن چکی ہے باقی یہاں کچھ رہنے والا نہیں یہی عقیدہ با یہی خیال اگر ہر وقت انسان کے پیش نظر رہے کہ ختم ہونے والی ہے یہ دنیا ختم ہونے والا ہے میرا جسم مگر نہیں ختم ہونے والا میرا روحانی وجود اور میری حیات زندگی ختم نہیں ہو رہی زندگی تو میری ابھی جاری ہے یہ چھوٹا سا عرصہ ختم ہو رہا ہے جو اس دنیا میں گزار آئے تو اب شب و روز بدل جائیں گے کس چیز کے اوپر غرور کروں میں اپنی اس جسم کے اوپر پاک ایک پاکیزہ غزہ سامنے رکھی ہے خوشبودار لذیذ کھانے سامنے رکھے ہوئے ہیں بہترین قسم کے مشروبات سامنے ہیں ان میں سے خوشبو آ رہی ہے ان کے رنگ کتنے اچھے ہیں ایک مرتبہ انسان کے جسم میں پہنچا پاک غزہ کو نجس کر دینے والی مشین کا نام ہے انسانی جسم بہترین خوشرنگ غزہ خوشبودار غزہ ایک مرتبہ پہنچی نجس پسینہ بنا پیشاب بنا فضلہ بنا خون بنا سب نجس آبِ زمزم بھی اگر انسان پی لے ایک مرتبہ حلق سے اترنے کے بعد کتنی نجاستیں میں ہر وقت اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہوں مو میں کتنی نجاستیں ہیں ایک ذرا دو دن مو صاف نہ کرے اور سامنے والا بات کرنا کے بارہ نہیں کرتا یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو یہ تکبر ٹوٹے گا دو دن نہ نہائے انسان لوگ بچنے لگتے ہیں کیسا انسان ہے صفائی کا خیال نہیں رکھتا پرسنل ہائیجین کا کوئی خیال نہیں ہے جتنی بھی چیزوں کو جس اعتبار سے بھی آپ دیکھتے چلے جائیں یہ ہے ایک چیز پھر آگے چلیں دولت دولت کے اوپر غرور آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے جنابِ بحلولِ دانا حاکم کے دروار میں پہنچے دو کھوپڑیاں لیے ہوئے سکل لیے ہوئے کہا اے حاکم اس میں سے ایک کھوپڑی تیرے باپ کی ہے ایک میرے باپ کی ہے پہچان کونسی کھوپڑی کس کی ہے یہ سر پہچان لے کونسا کس کا ہے کہا بحلول یہ کیا بتتمیزی ہے کہا تجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کل جس سر کے اوپر تاج تھا اور میرا باپ جس سر پہ کل غربت کی پگڑی تھی آج دونوں میں کوئی فرق نہیں آیا موت نے دونوں کو برابر کر دیا تو کس چیز کے اوپر تکبر کر رہا ہے تو کس چیز کے اوپر غرور کر رہا ہے تو دولت آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے مجھے اللہ نے دی ہے تو مجھے امانت دار بنایا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو ان کا حق پہنچا سکوں جتنی میری ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ مجھے پہنچانی ہے دوسروں پر یہ خیال ہے پھر جس جس چیز کا تکبر اسی اعتبار سے انسان شجاعت کا تکبر ایک بڑے نامور پہلوان کو کسی نے دیکھا بہت پہلوان واقعا لیکن جب میدان میں پہنچتا تھا تو اس سے پہلے اس کی کیفیت عجیب ہوتی تھی اس کا چہرہ زرد ہوتا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے پاس طاقت ہے میرے پاس حمت اور حوصلہ ہے لیکن پھر بھی میں نے اپنے سامنے والے کو آزمایا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ کہ یہ جو میں میرا جو چہرہ زرد ہو رہا ہے یہ اس کے خوف میں نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اس سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ اے میرے معبود یہ جو کچھ طاقت تو نے مجھے دی ہے یہ جو کچھ آج میرا چرچہ ہر طرف ہے یہ تیری عطا کی ہوئی طاقت سے ہے اے معبود اگر آج بھی مجھے توفیق دے گا تو میں اس کے اوپر فتح حاصل کرلو گا تو انسان کو یہ خیال ہے کس کی دی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں آتا ہیں اسی لیے مولا فرماتے ہیں شجاعت کہ دشمن پر کیا خوبصورت پیغام ہے دشمن پر قابو پا لینے کے بعد زیر کر لینے کے بعد دشمن کو شکرانِ نعمت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو ماف کر دو اس کو چھوڑ دو یہ شکرانِ نعمت ہے اس طاقت کا جو اللہ نے تمہیں دی ہے میں نے اسے زیر کر لیا اب اسے اللہ کی مرضی کے لیے ماف کر دیا اور اسی لیے امیر المومنین نے اپنے ذاتی دشمن کو ہمیشہ ماف کیا مو پر آکے گالیاں دے کر چلے جاتے تھے خوارج اصحاب تڑپ تڑپ کے رہ جاتے تھے ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچ جاتے تھے مولا کہتے تھے نہیں نہیں یہ میرے ذاتی دشمن ہے انہیں حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا ذاتی دشمن سے علی انتقام نہیں لے گا اور اگر اللہ کے دشمن سے انتقام اللہ کے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے سینے پہ سوار ہیں ایک لمحے کے بعد اس کا سروتن میں جدائی ہو جائے گی لیکن وہ گستاخی کرتا ہے اور لعاب دہناک کی طرف کچھارتا ہے تو اب تک جو اللہ کے لیے جنگ کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس گستاخی پر غصہ آ گیا تو فوراں سینے سے اتر آئے یہی پیغام تھا یہی بتانا تھا یہ شجاعت اللہ کے لیے ہے یہ طاقت اللہ کے لیے ہے اگر اس میں اپنا نفس چامل ہو جائے یعنی مولا بتا رہی ہے کہ مارے کئے جنگ میں بھی مارے کئے روح و بدن جاری ہے جہاد اکبر کے ساتھ جہاد اصغر بھی ہو رہا ہے سلوات پردے محمد و آل محمد لہذا سینے سے اتر آتے ہیں تو اب اگر یہ خیال پیدا ہو سخاوت اللہ نے صفت عطا کی ہے اور کتنی اللہ کو پسند ہے جناب موسیٰ جب پہنچے اور دیکھا کہ سامری نے سب کو بہکا دیا ہے اور اس کے بعد وہ اجتماعی توبہ کا حکم آیا میں اشارہ صرف کر رہا ہوں جو نیکوکار ہیں وہ بروں کو بہک جانے والوں کو قتل کر دیں جناب موسیٰ آگے بڑے سامری کو قتل کرنے کے لیے اللہ اکبر آوازہی موسیٰ اسے چھوڑ دو موسیٰ اسے قتل نہ کرو اس لیے کہ یہ بہت سخی ہے اس کی صفت سخاوت مجھے پسند ہے آپ غور کر رہے ہیں سامری قوم کو بہکا دینے والا اللہ کے مقابلے پر بچھوڑا بنا کر بندوں کی بندگی کا روح بدلوا دینے والا جو مارے کہے روح و بدن میں آگے بڑھ رہے تھے روحانی بلندیوں کی طرف ان کو پھر پستی کی طرف پہنچا دیا ان سارے جرائم کے بعد اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو موسیٰ سخاوت کرنے والا ہے سخاوت کرنے والا ہے یہ صفت صفت سخاوت اس کا اگر حسب نصب کا اگر کسی کو تکبر پیدا ہو جائے مجھے معاف فرمائیے گا لیکن سادات کے اندر یہ تکبر میں معذرت بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن اکثر یہ جملے دیکھنا ارے صاحب ہمارا کیا کہنا ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں صاحب ہم تو مجھے معاف فرمائیے کہ مگر یہ وہی غلطی ہے جو بنی اسرائیل نے کی تھی یہ وہی تکبر ہے جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا ہم انبیاء ہم میں سے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں قرآن نے کہا اللہ کے محبوب ہو تو محبوب اپنے حبیب سے ملنے اپنے عاشق معشوق سے ملنے میں کوئی دیری نہیں کرتا تمنا کرو موت کی اگر اللہ کے محبوب ہو اور پھر قرآن نے فیصلہ کن لہجے میں کہہ دیا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس لئے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے ارے اسلام کو ختم کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی بم بنانے کی ضرورت نہ کوئی پروفیگنڈا کرنے کی ضرورت نہ اسلام فویہ کا جھوٹا باتیں کہنے کی ضرورت نہ دہشتگردی کا عزام لگانے کی ضرورت قرآن تو چیلنج کر رہا ہے کہ فلا فلا لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے موت کی تمنا آج کرنے لگے قرآن جھوٹا ثابت ہو جائے گا لیکن یہ اعجاز قرآن کریم ہے کہ قیامت تک قرآن چیخ چیخ کے کہتا رہے گا کہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا حسب نصب کا کس چیز کا ایک غلام اس کے سامنے آقا اس پر فقر کر رہا ہے غلام پا اور کچھ کہا ہوگا اسے جملے تیرا رنگ حصہ تیری نسل جو بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی یہ خرابی ایسی ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا باز بستیوں میں میں جاتا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے مولا کے ذکر کے صدقے میں تو لوگ کہتنے ہیں ارے صاحب صاحب یہاں سمل کے پڑھئے گا ہماری بستی وہ ہے جس نے بڑوں بڑوں کو ممبر سے ٹوک دیا آپ بتائیے کہ آپ کیا ہیں وہ آپ کے بزرگ تھے جنہوں نے ایسا کیا اس لئے کہ وہ صاحبان علم تھے اہل علم آپ کیا ہیں ایک نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو کہنے لگے بھائی سعودی عرب میں آئل کمپنی میں ارے بھائی کی کیا بات بتا رہے ہو تم کیا کرتے ہو یہی مسئلہ یہاں بھی کہ غلام کو ٹوک دیا تو غلام بھی بڑا سمجھدار بڑا دانہ تھا اس نے کہا کس چیز پر تکبر کر رہے ہو اگر حسب نصب پر تکبر ہے تو یہ تیری خوبی نہیں تیرے بزرگوں کی خوبی ہے اگر اپنے گھوڑے پر تکبر کر رہا ہے تو یہ تیری فضیلت نہیں سواری کی فضیلت ہے اگر اپنے لباس پر تکبر کر رہا ہے تو یہ تیری شرافت نہیں لباس کی شرافت ہے اپنی خوبی بتا کے کیا ہے تیرے اندر اپنی خوبی کیا ہے لہٰذا یہ حسب نصب کا تکبر ہے امام رضا علیہ الصلاة والسلام بلند صلبات پڑھے محمد وآلہ امام علیہ رضا علیہ الصلاة والسلام کے ایک بھائی ہیں بہک گئے ہیں مجمع لگائے رکھتے ہیں ان کے سامنے ہر وقت اپنے نصب کا گویا کچھ اس طرح کا پیغام انہوں نے دینا شروع کیا کہ ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے تو والد بھی امام دادا بھی امام ہم تو نسل امیر المومنین سے ہیں اس طرح کی باتیں کہنے شروع کی امام کا اس مجلس سے گزر ہو رہا تھا امام نے دیکھا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ٹوک آ فوراں کہا کیا کہتے ہو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو اگر ان کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہے ہو کہ اب ہمیں نماز کی ہمیں سجدے کی کیا ضرورت ہمیں عمل کی کیا ضرورت تو یہ بتاؤ کہ ان کی فضیلت کیا ہے وہ جو اتنے صاحب فضیلت ہیں وہ عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ سجدے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تو جب وہ جن پر تم فخر کر رہے ہو جن کی طرف اپنی نسبت دے کر ان کی عبادتوں کا عالم یہ تھا ان کے سجدوں کا عالم یہ تھا تو تم کیسے عمل سے اپنے آپ کو الہدہ کر سکتے ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا یہ تقبر بھی انسان کو اچھا یہ ہوتا کیوں ہے اب بات بہت زیادہ خوشک ہوئی جا رہی ہے میرے خیال سے لہٰذا تھوڑا سا ایک مرتبہ سلوات اور پڑھ لیں محمد وآلہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا ہے اس لیے کہ انسان میں کا جب میں یہ جب انسان کہتا ہے میں تو یہ میں کیا ہوتی ہے شاید یہ میں نے پہلے بھی بات کبھی تو اصل میں انسان کے اندر کا وجود ہے جس کو وہ فراموش کی ہے لہٰذا فالس آئی اور ٹرو آئی میں فرق نہیں کر پا رہا یہ جتنا انسان کہتا ہے میں 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 یہ فالس آئی ہے سب ٹرو آئی یہ اندر کا وجود ہے یہ بات نہیں وجود ہے اس ٹرو آئی کو فراموش کر دیتا ہے جب اس کو فراموش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے فالس آئی کے ساتھ انسان بڑھ رہا ہے اور جب فالس آئی کے ساتھ عبادتیں بھی کرتا ہے تو یہ عبادتیں رسم و رواج کے طور پر ادا ہو رہی ہیں یہ اس کی شخصیت کو بلند نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کا مقصد وہ ٹرو آئی تک پہنچانا ہے ہی نہیں فائدہ کیونکہ ٹرو آئی کو اس نے سمجھا نہیں یہ فالس آئی یہ سب یہی رہ جانے والا ہے دنیا میں انسان علم حاصل کرتا ہے کتنا علم اس نے حاصل کیا پھر ایک مرحلہ آتا ہے سینئر سٹیزن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ علم آہستہ آہستہ ذہن سے مہب ہونے لگتا ہے اور زیادہ بڑی عمر ہو جائے تو پھر ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ اب سب کچھ بھول گیا اپنا نام بھی بھول گیا اولاد کو بھی نہیں پہچانتا اب بس بھولی پسلیوں میں دل دھڑک رہے لیکن سارا علم ذہن سے ختم ہو چکا لیکن یہی علم یہ کیوں ختم ہو گیا کیونکہ یہ علم فالس آئی تک تھا یہی پر رہ گیا اسی دنیا کے اندر تھا دنیا کے اندر رہ گیا لیکن اگر کوئی علم انسان فالس آئی سے گزار کے ٹرو آئی تک پہنچا دے تو اب وہ علم یہاں ختم نہیں ہوگا میں ایک پروفیسر صاحب کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ جو بہت دیدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ہوں خود بھی بڑے دیدار تھے سب بھول گئے کچھ ان کو یاد نہیں رہا بیٹوں کے نام تک یاد نہیں تھے پہچانتے گھر میں کسی کو نہیں تھے مرض میں مبترہ تھے آلزائیمرز میں لیکن ان کے سامنے اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا اور کوئی غلط آیت تلاوت کرتا تھا تو فوراں ٹوک دیتے تھے وہ جو کسی کو نہیں پہچانتا ایک اندر سے آواز نکلتی تھے صحیح آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ یوں نہیں ہے یوں ہیں اس سے نہیں کہہ رہے بلکہ کانوں تک آواز پہنچ رہی تو خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں یہ یہ نہیں یہ ہے صحیح الفاظ تو یہ کیوں کیونکہ یہ اندر تک پہنچا ہوا تھا اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ عقیدے کو اپنے خون کے قطروں تک پہنچا دو ایمان اپنے آزاؤ جوارے تک اپنے باطن تک داخل کر لو وہاں تک ایمان پہنچ گیا تو اب یہ دنیا میں رہ نہیں جائے گا یہ دنیا کے ساتھ دنیا کے بعد بھی انسان کے ساتھ چلے گا اور اسی لئے انسان کو آخری مرتبہ یاد دلانا یاد دلانے کے لئے قبر میلٹا کے کہا جا رہا ہے اسما افم سن سمجھ یہ یاد دلائے جا رہا ہے اس کو عقیدے کو یاد رکھ لے عقیدے کو یاد کر کے جا بھئی یہ تو اب سن نہیں سکتا یہ تو اب سمجھ نہیں سکتا یہ تو زندگی میں ایسا تھا کہ زندگی میں بیچارہ پہچانتا نہیں تھا کہ اس کو آپ اسے کیا یاد دلارہے ہیں کہ اب وہ جو نہیں پہچانتا تھا وہ اس بدن تک محدود تھا اور جو ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ اس کی اندر کی شخصیت کا حصہ ہے لہٰذا اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو یاد رکھنا جو تجھے پہلے سے یاد بھی ہیں ان کو اپنے ساتھ دے کر جانا تو یہ ہے جنگ یہ مارے کا اگر تہہ کر لیا تو اب کس منزل پہ آتا ہے اب منزل یہ آتی ہے الحبو فی اللہ البغضو فی اللہ دوستی بھی اللہ کے لئے دشمنی بھی اب بس میار صرف ان سارے مقدمے چیزوں سے اوپر اُبھر گیا تو اب اب ہم اپنا حال اگر دیکھ لیں تو بات خود واضح ہو جائے گی ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہو رہا ہے جھوٹے مقدمے لوگوں کو فسایا جاتا ہے آپ خود گواہ ہیں رشوتیں لیں جا رہی ہیں حرام غزائیں کھائی جا رہی ہیں بھولے ہوئے ہیں ایک غفلت کے اندر مبتلا ہیں اور جب انسان خود کو بھلا دیتا ہے اس منزل پر شریعت کو بھلا دیا ایمان کو بھلا دیا قرآن کو بھلا دیا تعلیمات اہلِ بیت کو بھلا دیا پیغمبرِ اکرم کی محنتوں کو فراموش کر دیا تو اب کیا مرحلہ آتا ہے اب یہ مرحلہ آتا ہے جو خدا نہ خواستہ نہ آئے کبھی آیت پچھلی بار بھی سنائی تھی پھر سنئے اور اپنے صحیفہ دل پر لکھیے اسے ہمیشہ یاد رہے وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهَا انفصا انفصا کیا مطلب نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا کیا مطلب ہے ان کو ان سے غافل کر دینے کا جسم کا خیال نہیں رکھتے بیماری ہو جائے طبیب کے پاس نہیں جاتے مریض ہو جائیں تو دوہ نہیں لیتے صبح اٹھ کے چہرہ نہیں دھوتے لباس کے ساتھ سترہ ہونے کا خیال نہیں ہوتا بدن سے بدبو آتی رہتی ہے نہاتے نہیں نہیں ان سب چیزوں کا تو خوب خیال رہتا ہے بلکہ صرف انہی چیزوں کا خیال رہتا ہے شیمپو بہترین قسم کا ہو سابون بہت امدہ ہو لباس بہت بہترین ہو سواری کیا کہنے علی شان ہو خیال کس کا نہیں رہتا کس چیز سے غافل کر دیا انہیں اس چیز سے غافل کر دیا کہ تمہارے اندر کا بھی کوئی وجود ہے انہیں اس چیز سے غافل کر دیا کہ تم ایک حالت جنگ میں حالت جہاد میں ہو تمہارا مارکہ روح و بدن جاری ہے انہیں اس چیز سے غافل کر دیا کہ ایک آخرت ہے اس چیز سے غافل کر دیا کہ تمہیں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اچھا تم نے ہمیں بھلا دیا تو جاؤ ہم نے تمہیں بھلا دیا رہو اب غفلت کے اندر زندگی گزارو رہو اس طرح ہاں پھر اگر کوئی انسان کبھی کوئی نیکی کا کام کر دے کبھی ایسا کچھ ہو جائے کہ اس نے اگر نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی نیکی کر دی کہ اللہ نے کہا نہیں میرا یہ بندہ تو اب خواب کے خواب غفلت سے یہ جاگنا شروع ہوتا ہے چونکنا شروع ہوتا ہے پوری زندگی گزر گئی بربادی میں لیکن اب چونک گیا ذرا ساتھ کوئی ایک نیک کام کر دے مثال دوں حوالہ دوں تاریخ سے ساد ابن حرث انساری اور اب الحطوف بن حرث انساری قبیلہ خزرش سے تعلق رکھنے والے بیس سال مولا کائنات کی دشمنی میں گزار دی ہے مولا کے مقابلے پر آئے نہروان میں مولا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے عقیدہ وہی تھا کہ معاشرے کے اندر فتنہ و فساد نعوذ باللہ علی ابن عبی طالب کی وجہ سے ہے لہذا ان کو جینے کا حق نہیں ہے لشکرے حساب حسینی کے بعد بنی حاشم کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوا سارے منظر دیکھتے رہے آنکھوں سے جناب قاسم کی شہادت دیکھی انہوں محمد کی شہادت دیکھی حضرت عباس کی شہادت دیکھی جناب علی اکبر کی شہادت دیکھی عصرِ عاشور جب امام نے آوازِ استغاثہ بلند کیا عصرِ عاشور جب امام نے استغاثہ بلند کیا بیس سال تک علی کی دشمنی میں مبتلا رہنے والے دشمن کی فوجوں میں شامل ہو کر آنے والے آوازِ استغاثہ کانوں تک پہنچی ایک بھائی نے دوسرے سے کہا یزید بے گناہ ہو اور حسین گناہگار ہو جائیں کیا مولے کے رسول کے سامنے جائیں گے شبِ عاشور میں ہر آیا تھا عصرِ عاشورہ شہادت امام حسین سے کچھ پہلے دونوں بھائی فوجِ یزید کو چھوڑ کے آقا کی طرف آئے مولا کی خدمت میں حاضر ہو کے معافی طلب کی مولا کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے کس منزل پہ پہنچ گئے آج آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ السلام علیکم یا انصار اللہ یہ بھائی بھی ان میں شامل ہیں تو غفلت میں مقتلعہ کس وقت کون سی نیکی اسی لئے کہا جاتا ہے نیکیاں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ایک نیکی کرنا دوسری نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے ایک نیکی کرنا دوسری نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے لہذا جتنا انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے سب سے زیادہ انسان کو جو آگے بڑھانے والی چیز ہے وہ اپنی زبان پر قابو رکھنا زبان پر اس کا اب تفصیل نہیں عرض کر رہا انشاءاللہ آگے کسی وقت آ جائے گی امیر المومنین فرماتے ہیں اللسان و میزان الانسان بہت بڑا حرز دن جب صبح ہوتی ہے تمام آزا رسول اللہ کی حدیث ہے سلوات پڑھے محمد و علیہ پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں تمام آزائے بدن ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں ہاتھ پہر سے پوچھتا ہے بھائی ٹھیک ہو پہر ہاتھ تمام آزائے ایک دوسرے سے خیریت پوچھتے ہیں اور پھر سب مل کے زبان سے جب خیریت پوچھتے ہیں یا زبان جب ان سے خیریت پوچھتی ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی تک تو خیریت سے ہیں اگر تُو خیریت سے رہنے دے زبان سے کہتے ہیں اگر تُو خیریت سے رہنے دے کیا مطلب یعنی تُو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آپ دیکھیں سب سے زیادہ جن آزا کے اوپر عذاب ہوگا عذاب جہنم ان میں زبان سب سے آگے ہوگی اور زبان کہے گی اس وقت کہ میں ہاتھ بھی تو تھا شامل پہر بھی تو تھا شامل آنکھ بھی تو تھی کہا کہ ہاں لیکن ان سب کی ذمہ دار تُو ہے اگر آپ واقعی دیکھیں اب اس پر کی تشریح کا موقع نہیں ہے اس پر غور کرتے چلے جائے ہیں لہٰذا یہ زبان یہی انسان کو برباد کرتی ہے اور یہی انسان کو ختم کر رہا ہوں گفتگو کو حمدان حمدان میں گنداب ایک جگہ ہے بستی اگدہاد وہاں کا ایک شخص ہے علی اے گندابی بہت بتمیز کناہگار شرابی بری صحبت میں بیٹھنے والا بڑی خرابیاں ہیں اس کے اندر لیکن ہر انسان کے اندر کبھی کوئی اچھائی اُبھر کے سامنے آ جاتی ہے خرابیاں اس کے اندر بہت ہیں مولا کا یوں چہانے والا ہے لیکن کسی چیز کا خیال نہیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہی پوری طرح شکست کھائے ہوئے مارکہ روح و بدن میں اپنی روح کو کچلے ہوئے تباہے ہوئے پامال کیے ہوئے خوبصورت انسان ہے بہت خوبصورت حسین و جمیل ایک دن کہیں بیٹھا ہوا چوراہے پہ کسی اپنے کسی دوست کے ساتھ چائے پی رہے ہیں اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور سر پہ ایک مخمل کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی اس دن اور زیادہ حسین لگ رہا تھا اور زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اور دنوں سے دیکھئے ایک خوبی کس طرح ایک خدمت انسان کو دوسری خدمت کی طرف لے جاتی ہے ایک نیک عمل اسے دوسری نیک عمل کی طرف بڑھاتا ہے اچانک اس کے دوست نے دیکھا دونوں چائے پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے اچانک اس کے دوست نے دیکھا کہ اس نے اپنے مخمل کی ٹوپی اتاری اس کو زمین پر ڈالا اور اپنے پیروں سے کچھلنے لگا اس نے کہا کہ یہ کیا کرنے ہو کہا ٹھائرو ذرا اب وہ بیچین کہ اس نے یہ کیا کیا کچھ دیر کے بعد پھر سوال کیا یہ کیا کر رہے تھے کہا یہاں سے ایک شوہر اور زوجہ گزر رہے تھے زوجہ کی نگاہ مجھ پر پڑی ایک مرتبہ پڑی دوسری مرتبہ پڑی اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اس وقت اس کے لیے میں مرکز کشش بنا ہوا ہوں شوہر ساتھ میں ہیں لہٰذا مجھے یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں مجھے زیادہ خوبصورت سمجھے اس ٹوپی کی وجہ سے آج کئی لوگ مجھ سے کہہ چکے تھے بہت خوبصورت لگ رہے ہو اس لیے میں نے اس کو اتار دیا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی خاتون کے دل میں میری وجہ سے یہ خیالِ گناہ پیدا ہو جائے لیکن یہ بہت برا انسان ہے لیکن یہ ایک خدمت انسان نے انجاب دی ایک خوبی کہ کسی دوسرے کے لیے سوچا میں تو گرا ہوا ہوں اس کا ایمان بچ جائے تو اب کس منزل پر فائز ہوا کہاں سے کہاں پہنچتا ہے انسان دیکھئے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی کسی معصوم کے حرم میں دفن نہیں ہو سکتا جب تک معصوم کی اجازت نہ ہو یہی شخص جو اتنا گناہگار ہے جس سے پورا معاشرہ پریشان ہے اس کا نام سن کر سب راستہ بدل دیتے ہیں ارے علیہ گندہ بھی بیٹھا ہوا ہے چلو ادھر سے نہیں دوسرے سے راستے چلیں روزِ آشور ہر طرف مجلسیں ہو رہی ہیں یہ شراب کے نشے میں اسے کچھ خبر نہیں شیخ حسن ایک ذاکرِ اہلِ بیت ہیں مجلس پڑھنے کے لیے بستی سے کہیں باہر گئے ہوئے ہیں رات کو واپسی میں دیر ہو گئی جب دیر ہوئی تو دروازہ شہر کا بند ہو چکا ہے یہ پہنچے بستی کا دروازہ بند ہے اب ساری رات باہر گزارنی پڑے گی انہوں نے کہا ایک کوشش کر کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی جاگ رہا ہو دروازہ کھول دے آواز دی آواز دی تو اسی علیہ گندہ بھی کا جواب آیا کون ہے اس وقت رات کے اس پہر میں تو انہوں نے ڈرتے جرتے کہا بھئی میں شیخ حسن پسند دروازہ کھولا کہاں سے آ رہے ہو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا اس لیے آنے میں دیر ہو گئی کہ مجلس کیا تاریخ ہے آج کہ آج دس محرم بس سنا اس نے ایک مرتبہ اپنی کیفیت پہ افسوس کرنے لگا ہائے میں کیسا شیعہ اہلِ بیت میں کیسا شخصوں میں کتنا گر گیا آج کا دن میں نے آج بھی شراب پیئے مجھے آج بھی پتا نہیں کہا میں ایک شرط پہ آپ کو بستی میں داخل ہونے دوں گا کہا کیا شرطیں تری کہا میرے لیے مجلس پڑھئی ہے میں نے کوئی مجلس نہیں کی محرم گزر گیا میرے لیے مجلس پڑھو تو انہوں نے کہا کہ میں مجلس ایسے تم نہیں پڑھی جاتی یہ فوراں سجدے کے عالم میں چلا گیا کہا تمہیں ممبر کی ضرورت ہے میری کمر پہ بیٹھ جاؤ یہی تمہارا ممبر ہے پڑھو اور ابو الفضلیل عباس کے مسائب پڑھنا حضرت عباس کے مسائب پڑھنا میں چاہتا ہوں اپنے آقا کے مسائب سنو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی کمر پہ بیٹھ گیا مجلس پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد جناب عباس کے مسائب پڑھتے پڑھتے وہ کیفیت ہو گئی کہ میں بھی زارو قطار رو رہا تھا اور یہ بھی زارو قطار رو رہا تھا روتے روتے اسے غش آ گیا تو کہتے ہیں میں چلا گیا رات گزر گئی صبح کو شہر میں ایک ہی چرچہ تھا علی اگندابی بستی چھوڑ کے چلا گیا علی اگندابی نے حجرت کر لی کہاں گیا کہاں کسی سے کہہ رہا تھا میں نے اس زندگی سے توبہ کر لی اب میں نجف اشرف جاتا ہوں تاکہ اپنی باقی زندگی امام کی خدمت میں گزاروں نجف اشرف آیا دیکھئے توفیقات کہاں سے ملنی شروع ہوئی اور کہاں تک مہنچا نجف اشرف آیا صفے اول کا نمازی بن گیا بزرگ شیرازی کا دور ہے ان کے بیچے صفے اول میں نمازیوں کی صف میں حاضر رہتا ہے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر لی بزرگ شیرازی کے پاس اطلاعی کہ کسی عالم کا انتقال ہو گیا ہے آپ نے حکم دیا کہ حرم امیر المومنین میں قبر تیار کی جائے ان عالم ان کے لیے قبر تیار کی گئی قبر تیار ہو گئی تو پھر اطلاع آئی کہ نہیں وہ انتقال نہیں ہوا تھا بلکہ کچھ دیر کے لیے وہ سکتے میں تھے کچھ دیر کے لیے وہ ایسے بے ہوش ہو گئے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ مر گئے لیکن بعد میں ان کو ہوش آ گیا اچھا اچھا یہ جو نماز میں بیٹھا ہوا ہے ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو اٹھا دیا مابود قبر تیار ہے قبر موجود ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ قبر مجھے مل جائے بس سجدے میں سر رکھا روح پر واس کر گئی آقا شیرازی نے حکم دیا کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبر اسے مل جائے قبر مل گئی آپ نے دیکھا کس چیز نے اور کیوں نہ ہو جو بابو الحوائج کے مسائب سننے کی تمنہ کرے جو حضرت عباس کے مسائب پہ گریہ کر کے اور حضرت عباس سے توسل کرے اور توبہ کر لے تو اس کو یہ درجہ کیوں نہ حاصل ہو اس لیے کہ عباس باب الحسین ہے جہاں جہاں مجلس سے ہوتی ہیں زیادہ روح جہاں جہاں مجلس سے ہوتی ہیں ایک خصوصیت ہے حضرت عباس کی ایک خصوصیت ہر جگہ پورے پرنے سغیر کے اندر آٹھ محرم کو کیا کیفیت ہوتی ہے اس لیے کہ حضرت عباس سے خاص عقیدت مومنین اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ آقا نے اس راہ میں اس راہ میں محسومین کی گوائیاں موجود ہیں جب بازو کٹا ہے نا پہلا بازو اس وقت حضرت عباس نے کہا اے نفس میں تجھے بشارت دیتا ہوں اللہ راضی ہو گیا رسول اللہ راضی ہو گئے نے میرے بازو کو کٹ دیا تم مجھے نسرت حق سے روک لوگے میں اپنی جان محمد کی جان پہ قربان کر دوں گا اور اس کے بعد اپنے مشکیزے سے خطاب کر کے کہا کہ تُو بے وفائی نہ کر چند قطرے پانی کے اپنے اندر محفوظ کر لینا تاکہ بچوں کی پیاز ہید نہیں دیکھا اس چان کا مجھا ہید نہیں دیکھا عجیب عالم تا دونوں بازووں سے لہو بہ رہا تھا خون کی دھاریں بہ رہی تھی اور جسم تیروں سے چھلنی تھا مگر نہ بازووں کے کٹنے کا خیال تھا نہ خون کے بہنے کا خیال تھا نہ تیروں کے آنے کا خیال تھا بس ایک خیال تھا یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے بس ایک مرتبہ تڑپ گئے مختار کا ظالم پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے محسوس کر لیا آج عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں ہے اس مشک کے اندر ہے کہ میں نے تیر چلایا اب جو تیر مشک میں جا کہ کیا کروں گا اس لیے کہ پانی تو بہ گیا آزادار بس اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے دو آنسو بہا لیجے حضرت عباس کے لیے ایک زاکر ایک زاکر ہر روزہ حضرت عباس میں مجلس پڑھتے ہیں اور حرم میں ایسی مجلس انہوں نے پڑھی ایسے مسائی پڑھے کہ غش آ گیا مصیبت کیا پڑھی کہ مصیبت یہ پڑھی کہ اے لوگوں ذرا تصبر کرو اگر تمہاری آنکھ میں ریت کا ایک زر آ جائے تو ہاتھ فوراں آنکھ تک پہنچتا ہے انسان اپنی آنکھ کو مسلتا ہے کہ ریت کا زر آ گیا ذرا سوچو کہ سر پہ گرز لگا ری یہ مسائی تو پڑھ لیے ایسے مسائی ہوئے کہ لوگوں کو غش آ گیا مگر اس کے بعد جو حرم کے امام جماعت تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسائی بائندہ نہ پڑھنا یہ روایت تو ضعیف ہے اب باز تو طویل القط تھے کہ ایسے ان کے سر کے اوپر میں موجود ہیں جسم زخموں سے چھلنی ہیں ایک مرتبہ کہ کیوں میرے زاکر کو روک دیا کیا تو کربلا میں موجود تھا کیا تمہیں معلوم ہے کون کون سی مسئیبت گزری انہوں نے کہا سن اب مسائی بے عباس سن لیجئے دو منٹ سن کہ سن جب میری آنکھ میں تیر لگا تو میں نے چاہا اس تیر کو نکال مگر میں کیسے نکال تھا میرے تو دونوں بازو کٹ چکے تھے کہ کٹے ہوئے بازو کو قریب کیا کٹے ہوئے بازو کو جمع کیا اور چاہا ان کے ذریعے سے تیر نکال لوں مگر بازو ایسے کٹے تھے کہ تیر نہ ہوئی تو میں نے چاہا کہ تیر کو گھٹنوں کے اندر دبا کے کھینج لوں کہ میں نے اپنے آپ کو گھوڑے پر جھکایا چاہتا تھا کہ تیر کو گھٹنے میں دبا کے آنگ سے نکال لوں کہ اسی وقت ایک ظالم نے ایسا گرز سر پہ مارا کہ سر دو مروان ملون کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا جب مدینہ میں شام ہو جاتی تھی تو ایک بی بی اپنے بیت الشرف سے نکل کے جنت البقی میں آتی تھی اور آ کے گریہ کرتی تھی ارے میں اپنے عباس کا ماتم نہ کروں گی میں تو فاطمہ کے لخت جگر اپنے حسین کا ماتم کروں گی میں اپنے مجھے یقین نہیں آتا کہ تیرے بازو کٹ گئے بھلا کیسے تیرے بازو کٹ گئے مجھے یقین نہیں آتا مگر جب زینب کے بازو پر رسیوں کے نیل دیکھتی ہوں تو یقین کا ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے یا سر کا سہارہ لیتا ہے تیرے بازو بھی کٹ سیالم اللذین سلو یاب انقلب ینقلب بارِ الٰہا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مابود اہلِ بیت کے چانے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و عبر کی افاظت فرما بارِ الٰہا تمام سامعین مجلس بانیان مجالس اور بارگاہ امام رضا علیہ السلام کے تمام والنٹیئرز کے توفیقات میں اضافہ فرما اور سب کے مرہومین و مرہومات کے درجات کو بلند فرما دے بارِ الٰہا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ وہ آجلہ امائی فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بیعیر سے ادا فرما جو لوگ بھی امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام کے ان پروگرام میں ڈونیشن دیتے ہیں دوسرے وسائل سے تعاون کرتے ہیں دام درم قدم سخنے جس طرح بھی جو تعاون کرتا ہے بارِ الٰہا اسے بہترین عجر انعیت فرما توفیقات میں اضافہ فرما روزی میں برکت انعیت فرما ان کے مرہومین اور مرہومات کے درجات کو بلند فرما اور انہیں مزید کاروبار میں ترقی انعیت فرما تاکہ اس کار خیر کے سلسلے کو وہ اور زیادہ حوصلے کے ساتھ ادا کر سکیں بارِ الٰہا انسانیت پر سے اس کورونا وائرس کی وبا کو دور فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے انسار و ایوان میں شمار فرما